بنگولی ایکٹریس آریا بینر جی کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا ان کی موت ایک مرڈر ہے یا سوئیسائیڈ ہے یا حادثہ ہے اس سے پردہ اب اٹھ چکا ہے سامنے یہ آیا ہے کہ جس وقت آریا کی مرتی ہوئی اس وقت ان کے پیٹ میں قریب دو لیٹر الکوہل تھا جی ہاں دو لیٹر الکوہل تھا انہوں نے کافی زیادہ شراب پی ہوئی تھی انہیں اس کی وجہ سے الٹیاں ہو رہی تھی اور جس وقت ان کو الٹیاں ہو رہی تھی اس وقت وہ شاید مدد مانگنے کے لیے باہر آنا چاہتی تھی لیکن وہ باہر آ سکیں اس سے پہلے ہی انہیں دل کا دورہ پڑا ہارڈ اٹیک پڑا اور موقع پر ہی ان کی مرتی ہو گئی یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے ان کی پوری جانچ رپورٹ میں کولکاتا کے جو جو جوائنٹ کمیشنر ہے مورلیدر شرما انہوں نے صاف طور پر کہا ہے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پر جب کامیابی ملتی ہے اور آپ ایک بڑا نام ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے پریوار سے الگ اکیلے رہنے لگتے ہیں اور پھر سامنے آتی ہیں کئی بار اس طرح کی سچائیاں کہ جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے آس پاس ہو جو آپ کو آپ کے مشکل سمائے میں سمحا لے وہ اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اور پھر ایسی پرستتیاں جنگ لیتی ہیں بہت دردناک ہے 33 سال کی عمر میں آرے بنر جی جیسی ینگ سٹار کا جانا انہیں ہم نے ڈرٹی پکچر میں دیکھا تھا لف سیکسن دھوکہ میں دیکھا تھا وہ بنگول کے ایک مشہور ستار وادک نکھل بندو پادیا کی پتری تھی اور چھوٹی سمر میں کافی نام کمایا تھا انہوں نے لیکن اس طرح سے ان کا زیادہ الکوہل پی کر جانا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ کارڈیک ایشیوز بھی تھے اس کے باوجود انہوں نے کافی زیادہ شراب پی اور یہ زیادہ شراب پینا ان کے لیے ایک طرح سے چان کا خطرہ ثابت ہوا بہت دکھ ہے اور کل حالاکہ کل کئی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ آخر ایسا کیا ہوا اچانک کیوں مرتی ہو گئی نشطور پر دکھ ہوتا ہے اتنی کم عمر میں اگر کوئی جائے لیکن موت کے قرآنوں سے سپشٹ ہے کہ ان کی مرتی کا قرآن زیادہ شراب پی کر الٹی کرنا اور اسی وقت دل کا دورہ پڑھنا بتایا جا رہا ہے امید ہے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس حادثے سے بھی سیکھیں گے سبق لیں گے اور ایک بات جو انٹرینمنٹ انڈسٹری کی بارے میں ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ یہاں اکثر لوگ جب کامیاب ہونے لگتے ہیں تو اتنے ہی اکیلے بھی ہونے لگتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے اپنے دکھ درد کو اپنی خوشیوں کو اپنے دل کے حساسوں کو لوگوں کے ساتھ بانٹتے رہنا تاکہ آپ کو پھر کسی نشے کا سہارا نہ لینا پڑے